بلوچستان کے عوام کی طرف سے ہر قسم کی دہشتگردی چاہے وہ لسانی بنیادوں پر ہو وہ قومی بنیادوں پر ہو وہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ہو دہشتگردی دہشتگردی ہوتی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یقیناً بلوچستان اور بلوچ روایات کی امین سرزمین رہے ہیں کسی بھی معصوم انسان کا قتل کسی بھی معصوم انسان کی جان و مال کی نقصان یقیناً یہ قابل مضمت اور ناقابل برداشت عمل ہے ہم سمجھتے ہیں تشدد وہ انسانیت کے خلاف ایک گناونہ جرم ہے جو بھی اس کو کرے جس نام پر کرے جس سوچ کی بنیاد پر کرے تشدد تشدد ہوتا ہے یقیناً تشدد کے خلاف آواز اٹھانا ہر بازمیر انسان کا فرض ہے اور آج بلوچستان کی اسمبلی جو یہاں بیٹی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے حقائق پر مبلی گفتگو کرے اشاراً کنائیوں میں ایک دوسرے کو مخاطب ہونے سے بہتر ہے حقیقی انداز میں ہم بات کریں تمام پارٹیز ادھر کوئی یہ نہیں کہے کہ میں بہت زیادہ محبت وطن ہوں اور دیگر جو ہے نا غیر محبت وطن ہیں جب ہم نے پاکستان کا حلف اٹھایا جب ہم پاکستان کے فریم ورک میں آئے تو انشاءاللہ ہم قطن منافقت نہیں کریں گے ہم منافقت ہوتے تو ہمارے گروہ سے لانشیں نہیں اٹھتی رحمت کا بھائی جس پر حملہ ہوتا ہے یہ ایک منافقت ہے میرے بھائی میرے پندرنگ عزیز شہید ہو گئے ہم منافقت کرتے ہیں ڈاکٹر مالک پر روزانہ جو عملوں کی کوششیں ہوتی ہیں یہ منافقت ہوتی ہے ہم پاگل ہیں کہ اپنا خون دیتے ہیں کوئی اپنے گھر کے عزیزوں کا رشتداروں کا خون اس بنیاد پر دیتا ہے سیاست آج جس موضوع پر بات ہو رہی ہے اسی موضوع پر بات کیا جائے زیادہ بہتر ہے جو موضوع ہے بلوستان کی موجودہ سیاسی صورتحال بلوستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو جناب سپیکر صاحب سنجیدی سے لینا چاہیے اس کو بلوستان کے تاریخی صورتحال کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے اور اس کے حل کے لیے جو مناسب جو راستہ اختیار کیا جائے نشنر پارٹی آپ کے ساتھ ہے نشنر پارٹی وفا کی سیاست کرتی ہے نشنر پارٹی ملگیر صدہ کی سیاسی جماعت ہے نشنر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی بقا پاکستان کی بقا بلوچ کی بقا ہے جس طرح یہ میرے ایک دوست نے ایک بات صحیح کہی کہ ہمارے چار کروڑ کے قریب بلوچ پنجاب میں آباد ہیں ہم قطن اس ملک کے بخالف یا دشمن نہیں ہو سکتے لیکن ایک بات ضرور کہوں گا سر بلوستان کے نوجوان کو بلوستان کے نوجوان کو سنبھالو بلوستان کے نوجوان کو گلے لگاؤ جو سوچ آپ سمجھتے ہو سوچ کو سوچ کے ذریعے مارو سوچ کو تانہ کے ذریعے نہیں مار سکتے ہو سخت جملوں کے ذریعے آپ نہیں مار سکتے ہو سوچ کو سوچ کے ذریعے مارو جب اس نوجوان کو آپ میرٹ پر موقع دوگے جب اس نوجوان کے ساتھ آپ انصاف کے دروازے اس کے لئے کھولوگے روزگار کے دروازے کھولوگے جب وہ یہ سمجھے گا کہ میرا عزت نقص محفوظ ہے میں وہ اپنے وطن پر محفوظ ہوں وہ کبھی بھی ملک دشمن نہیں بن سکے گا میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کو جذباتی بنیادوں پر لے جانے کے بجائے اکل فہم دانش کے بنیاد پر دیکھا جائے اور یہ سوچا جائے ہم اپنے الفاظ میں سختی لاکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں ایسا نہیں ہے پاکستان کے لئے ہم سب کی جانے قربان کے لئے تیار ہیں ہمارے جو شہید شہید ہوئے مولا بشت دشتی کا جو ہم نے قربانی دیا وہ کوئی کم قربانی ہے نصیم جنگیان کا قربانی ہم نے دیا وہ کوئی کم قربانی ہے یا ہمارے دیگر شہدہ جو ظہور کا بھائی شہید ہوا مجھے ظہور کے بھائی کا دکھ درد اتنا جتنا مجھے شفیقہ ہے مجھے رامت کے بھائی کا دکھ درد اتنا جتنا مجھے اپنے مامو اور میرے جو بینوی آج مفلوج ہیں جو میرے بھائی کے ساتھ تشدد میں زخمی ہوئے تھے جنابی علی ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں عزت سب کی ایک ہے جان مال پنجابی کی ہو پشتون کی ہو بلوچ کی ہو سندھی کی ہو سرائکی کی ہو چاہے کافر یعودی کی ہو اللہ پاک نے میں کسی کوئی حکم نہیں دیا کسی کی جان و مال کے ساتھ ہم کہلیں یہ بالکل کوئی قومی حقوق بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کی ایک مظلوم نحتے انسان کو مارے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اسے میں آرہے ہمارے حقوق بلکہ اسے عالمی طور پر ہماری بدنامی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے حکومتی وزراء کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر بجائے ہم سب جذباتی ہو جائیں جذبات سب کے ہیں کیا ہمارے وطن کے ساتھ اگر ایسا ہو کیا ہمیں اسے خوشی ہوتی ہے نہیں ہرگز ایسا نہیں ہم اپنی اہمیت کو اپنی ذاتی فادیت کو ثابت کرنے کے لئے بڑے بڑے جملوں کا سہارہ لیتے ہیں جناب اس سے گزر کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کو اگر اس نیش سے نکالنا ہے تو گفت شنید میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے بلوچی میں کہتا ہے کہ پوسپ نمازہ چھوٹا نبی یعنی نماز پہ جو جھکتا ہے انسان وہ ناک جو ہے وہ ٹھیڑا میڑا نہیں ہوتا ہے اگر ہم اپنے ملک کی خاطر اپنے عوام کی خاطر اپنے نوجوانوں کو اپنے آنے والی نصروں کو بچانا چاہتے ہیں ہم کوئی پیش قدمی کریں کوئی آئے یا نہ آئے سب جس طرح ضابط نے کہا نا منافق پھر اسی وقت ظاہر ہوگا جو امن نہیں چاہتا ہے جو ملک میں ترقی نہیں چاہتا ہے جو ملک میں خوشحالی نہیں چاہتا ہے وہ خود ایک اسپوز ہوگا آپ ایک موقع تو دے دیں اور وفا کا رویہ آپ احران ہوں گے ان حالات میں ان حالات میں کس نے وفا کو روکائے کہ وہ روڈ نہیں بنائے کس نے وفا کو روکائے کہ وہ بجلی نہیں دے احران بجلی سے محروم ہے میں آج بطالبہ کرتا ہوں پورے ذلے میں بجلی نہیں ہے دو جو اس کے سامنے ریکاوٹ ہوگا سب سے پہلے میرے گردن پر گزر کے جائے گا وشاب اواران روڈ پنجگورگس اواران روڈ بیلا اواران روڈ آج تعمیر کے لئے منتظر ہیں آئیں میں حاضر ہوں تعمیر کے لئے ترقی کے لئے میرے پورے خاندان کی لاشیں گر جائیں میں حاضر ہوں سر جب آپ ملک کے باشنوں کو مساوی حقوق نہیں دیں گے جب آپ ملک کے لوگوں کو امتیازی سلوک کا نشانہ بنائیں گے تو پھر یقیناً غلط فیمیاں بھی پیدا ہوں گی اور آپ ہی کے لوگوں کو پھر آپ کے دشمن بھی استعمال کر سکتے ہیں خدا رہا اپنے بچوں کو دشمن کا ایندر مت بننے دو وہ رستہ اور رویہ اختیار کرو جس سے آپ کے بچے آپ کے پاس آئیں یقیناً دشمن تیز ہے آپ کنفلیکٹ زون میں رہ رہے ہیں یہاں پہ تمام منوس گیم کہہ لے جائیں گے اس سے سب واقف ہیں کوئی زید شعور انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ بلوجستان کا خطہ ایک اسٹیٹیجک خطہ ہے یہاں پہ تمام عالمی سازشیں ہوگی لیکن ہمیں یک جاکہ ہو کر ہمیں یک مشت ہو کر یک آواز ہو کر اس ملک کے لئے یہ نہیں کہ فلانا پارٹی یہ ہے فلانا پارٹی یہ موقع وہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی فادیت ثابت کرو اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کرو کیوں دوسروں کو تانہ دیتے ہو کیوں دوسروں کو اشتیال میں لے جاتے ہو آ جاؤ سب کو گلے ملاو سب سے ہاتھ ملاو سب کو اپنے ساتھ ملاو اس کو کہتے ہیں طریقہ کاری اس کو کہتے ہیں محب وطنی اس کو کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ محبت اگر پاکستان کے ساتھ محبت کرنا ہے یا اپنی سیٹ کے ساتھ محبت کرنا ہے یہ ثابت کرنا کہ میرا سیٹ کل بچے اور اپنی فادیت ثابت کرو دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنو ایسا کبھی نہیں ہوگا اس اہم موضوع پہ میں سمجھتا ہوں جذباتی ہونے کے بجائے اکل اور دلائل کی بنیاد پر ذاتی مفاد کے بجائے اجتماعی سوچ کی بنیاد پر بات کیا جائے اس ملک کی سلامتی اس ملک کی بقا اس ملک کی ترقی کی کشالی کے ساتھ ہم سب وابستہ ہیں سیاسی مفادات کی خاطر جملہ بازی کر کے یہ مناسب عمل نہیں ہے آج کے دن کے موقع پر نشرف پارٹی سیم صاحب آپ کو کہتی ہے آپ کو ہم کہتے ہیں چاہے مرسہ جو بھی زیادتی ہوا ہو لیکن پاکستان کے لئے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن سیاسی بنیادوں پر گفتشنیت بہت ضروری ہے گفتشنیت سے انکار نہیں کرنا چاہیے جو نہیں آئے گا وہ اپنے پاؤں پہ کلاری مارے گا ہم آخر میں ریاست کے ساتھ کڑے ہوں گے ہم کسی بندوق بردار کے ساتھ نہیں ہوں گے طاقت بندوق کا حق صرف ریاست کو حاصل ہے گروہ کو نہیں ہے فرکو کو نہیں ہے ریاست اپنے عوام کو گلے لگا ہے ریاست بلوستان کے عوام کو گلے لگا ہے بلوستان کے نوجوان کے احساسے محرومی کو تو دور کرے نا سوئی میں گیس نکلتا ہے بکٹی صاحب آپ کے سوئی میں گیس ہے لوگوں کو ڈیرہ بکٹی میں لوگوں کو گیس ہے یہ بھی نزیتی نہیں ہونا چاہیے نا ریکوڈک سینڈک بلوستان کے ہیں چاگوی میں کیا ترکی یہ تعمیر ہے اگر گوادر کا پورٹ بنتا ہے مکران کا نوجوان بے روزگار ہے تو پھر اس سے کیا ہوگا سر آپ مجھے بتائیں نا یہ آپ کے بارڈرز ہیں کہتے ہیں کہ جی بارڈر میں سمگلنگ ہوتی ہے سر میں آپ کو ایک اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر بات کرتا ہوں اسی بارڈر سے جو لوگوں نے کمایا کربور روپے کا سریعہ سمنٹ اور دوسری چیزیں جو تعمیر میں استعمال ہوتی ہیں آپ کے پاکستان کے کمپنیوں کے تیار کردہ چیزیں لی آپ کا جنرل ٹیکس سائل ٹیکس ان سے بڑا آئی پی پیس کو تو ہرپوں لے دیتے ہو سالانہ اس سے ایک فرد خوش ہوتا ہے ان بارڈر سے بلوستان کے جو سے لے کر جیونی تک تقریبا تقریبا ساٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ روزگار کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں سر بارڈر کو آپ بلوستان کے لوگوں کو کیا دے رہے ہو بلوستان کے لوگ پینے کے پانی سے محروم ہیں بلوستان میں روزگار نہیں ہے سنت نہیں ہے کارکانے نہیں ہیں کہاں جائیں یہ یہ سام تو نہیں ہے کہ مٹی چھاٹیں گے نا اگر ہم بلوستان کی بات کرتے ہیں ان کی حقوق کی بات کرتے ہیں خدا نخواستہ یہ پاکستان مخالف بات نہیں ہے بلوستان کے وہاں پاکستان کے باشندے ہیں ہم یہ ریکوست یہ عرض اسی لیے دس پس دے کرتے ہیں کہ ان کو آپ قومی دائرے میں لاہو ان کا اعتماد بحال کرو ان کو وہ تمام ضروریات زندگی میسر ہوں جو آج کے جدید سانسی دور میں ہیں لوگوں کی ضرورت ہے آپ مجھے بتائیں سپیکر صاحب سی ایم صاحب آواران میں بجلی نہیں ہے کیا آواران بغیر بجلی کے بغیر روڈ کے 21 صدی میں ملک کے کسی زلے کا مقابلہ کر سکتا ہے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے نا آپ ان لوگوں کو آپ قومی دائرے میں لاہو گے تو کم از کم ان کو بنیادی ضرورت ان کا آئینی حق ہے یہ بجلی آئینی حق ہے سر لوگوں کو نہیں ہے ہمارے ہاتھ صرف دو گھنٹے کی بجلی ہوتی ہے سنیں سی ایم صاحب دو گھنٹے کی وہ بھی جرنیٹر کی کل میں چیپ صاحب سے ملا میں نے کہا سر یہ مزاک چھوڑ دیں لوگوں کے ساتھ یہ دو بھی بند کر دو دو گھنٹے میں کوئی آپ کا فریج کا پانی بھی ٹنڈا نہیں ہوگا کس کو بلیم کرو گے آپ کے ممبر وہاں سے دو مرتبہ چیپ منسٹر رہے ہیں سر چیپ منسٹر رہے ہیں مجھے پتہ ہے وہ بہت لادلے رہے ہیں بالکل جو دو تھا بھا چیپ منسٹر رہے لے یقینہ اس کی اوپے بہت بڑی سرپرستی رہی ہے آج بھی ان کی ہے آج بھی وہاں کا ایم پی اے میں ہوں لے گا اختیار میرے پاس نہیں ہے خیر اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں آج اہم ملزو ہے ہم اس پہ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ ترقی کا کام کرتا آج میں ایم پی اے نہیں ہوتا تو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں میں آپ سے ریکوشٹ کر رہا ہوں میں سی ایم سے میں پاکستان کے تمام اداروں سے ریکوشٹ کرتا ہوں کہ مکران بلوستان کا اہم علاقہ ہے اس کو سنبھالو گوادر مکران میں ہے گوادر کے نوجوان کو مکران کے نوجوان کو قومی ادارے میں لاو اس کو روزگار دو اور پاکستان زندہ آباد بلوستان شکریہ شکریہ